7 اکٹوبر کو شروع ہوئی حماس اور اسرائیل کی جنگ اب تک جا رہی ہے لگا تا چار مہینے سے اوپر کا سمیں ہو چکا ہے یہ دونوں دیش آپس میں لڑتے چلے جا رہے ہیں لیکن بڑی خبر جو مل رہی ہے وہ یہ کہ اس یود میں اب حماس تھکتا چلا جا رہا ہے صرف حماس ہی نہیں اس کے جو سیوگی ہیں وہ دواب بنا رہے ہیں حماس کے اوپر کہ تم ہاتھیار اپنے ڈال دو یا پھر جو مانگے تم اسرائیل کے سامنے رکھ رہے ہو اس میں کچھ کمی کرنے کی کوشش کرو خوش سے سوچو دماغ سے سوچو جو مانگے تم رکھ رہے ہو وہ کتنی تارکک ہیں اور وہ کتنی ماننے بالی ہیں تو چاروں طرف سے حماس کے اوپر اب دواب بنایا جا رہا ہے دیکھیں حزباللہ جو کی شروع سے اس جنگ میں حماس کا ساتھ دے رہا تھا اچھا حزباللہ تو ویسے بھی اسرائیل کو اپنا دشمن مانتا رہا ہے لبنان کا یہ آتنکی سنگٹھن ہے بہت خوخار ہے اور پہلے دن سے حماس کا جنگ میں اس نے ساتھ دیا ہے بڑی خبر یہ مل رہی ہے کہ اب اس نے بھی حماس کو شانت رہنے کی اور اپنی مانگوں کے اوپر پنر وچار کی بات دہر آئی ہے حماس کے سامنے ایک ساکشاتکار میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے حماس کے اوپر اس کے جتنے سہی ہوگی سنگٹھنے سبھی دباب بنا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مانگوں پر وچار کرو اچھا سب سے بڑی مانگ جو حماس کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لڑاکے اس کے آتنکی اسرائیل کی جو پکڑ میں ہیں جو بندھگ بنایا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے اسے اسرائیل چھوڑ دے اب یہ سمبھف کیسے ہے یہی سب سے بڑی بات ہے اور یہ شرط ہے حماس کی دیکھیں اس جنگ میں دونوں ہی دیش انہوں نے ایک دوسرے کے ناغرک کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے ایک طرف تو حماس کے پاس اب بھی اسرائیل کے بہت سے ناغرک ہیں انہیں بندھگ بنا کر حماس نے رکھا ہوا ہے اس لیے تاکہ صحیح سمیں آنے پر وہ ان کا اپیوگ کر پائے گا وہ استعمال کر پائے گا ان کا اور دوسری طرف حماس جو کہ غازہ اسرائیل جو کہ غازہ میں اندر تک گھوس چکا تھا سرنگوں تک میں اس کا پرویش ہو گیا تھا حماس کی اس نے بہت سے حماس کے آتنکیوں کو اپنے قبضے میں رک رکھا ہوا ہے اب حماس یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر ید ورام چاہیے یا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لوگوں کو چھوڑ دیں تو پھر ہمارے جن لوگوں کو تم نے اپنے قبضے میں رکھا ہے انہیں تم چھوڑ دو اب عزباللہ کی طرف سے حماس کو یہ کہا گیا کہ ذرا دماغ لگا کر سوچو کہ یہ کتنی تارکک بات ہے یا پھر کیسے اس بات کو مانا جا سکتا ہے کیونکہ تمہارے جو آتنکی قبضے میں اسرائیل کے ہیں وہ تو خونخار ہیں انہوں نے تو قتلے آم م چاہیا ہوا ہے وہ آتنکوادی ہیں تو اگر اسرائیل پر دباب بنایا بھی جائے تب بھی وہ ان کوخار آتنکوادیوں کو رہا کیسے کر سکتا ہے ان مانگوں کے اوپر پنر وچار کرو اور باقاعدہ یہ جو بات ہے یہ حزباللہ نیتا حسن نصر اللہ کی طرف سے کہی گئی ہے حماس کو اور جسے شاید حماس کے لیے اب ٹالنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا تو حماس کے جتنے بھی سیوگی ہیں وہ سب اب اسے ہی دبانے کی فراک میں لگ گئے ہیں کیونکہ چار مہینے کا سمیں ب سمیں اور وہ بھی سب کچھ گوانے کے بعد ابھی تک جو نقصان اس یود میں پہنچا ہے غازہ کو زیادہ پہنچا ہے ہاں شروعاتی وقت میں اسرائیل کے کچھ ناغرکوں کو جب بندھگ بنایا تھا حماس نے تو ضرور اس وقت نقصان ہوا تھا اسرائیل کو لیکن موجودہ اس تھیتی کے اگر ہم بات کریں تو حماس نقصان میں ہے اس کے آتنکی وہ جو سرنگوں کا جال اس نے بچھایا تھا وہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اگر مرنے والے فلسطین کی طرف سے جو مرنے والے ہیں ان کا ہم ذ چکی اور زخمی لوگوں کا آنکڑا تو اس کا دبل ہے ساٹھ ہزار سے زیادہ انتر ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اس جنگ میں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چکی وہاں پر ہسپٹل نہیں ہے غازہ پٹھی کے اندر ابھی ٹھیک سے سوویدھائے ہسپٹل والی نہیں مل پا رہی ہیں وہاں پر ایمبولنس کی بہت زیادہ شورٹیج ہے تو بہت سے شب شاید ملبے میں دبے ہوں گیا ابھی جن کی تو گرنتی بھی نہیں ہے یہ جو انتیس ہزار سے زیادہ مارے جانے والے فلسطینی ن ساگرکوں کے سنکھیا میں نے آپ کو بتائی یہ وہ ہیں جن کا اعلان ہوا ہے آدھکارک ابھی اگر شب دبے ہوئے ہیں وہاں پر ملبے کے نیچے تو ان کی تو گنتی ہو نہیں پائی ہے تو ایسے میں زیادہ نقصان حماس کو ہی ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ لگاتا جنگ لڑتا جا رہا ہے ایسے موڑ پر یہ جنگ ہے کہ حزباللہ نصیت تو حماس کو دے رہا ہے جھکنے کی لیکن خود اپنے پیر وہ پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے کیونکہ ایسے سمیں میں یودھ سے باہر نکلنا وہ اس کی کرکری ہو جائے گی حزباللہ کی کرکری ہو جائے گی تو ابھی کل ملا کر کے حماس کے جو سہیوگی ہیں ان کو ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دباغ حماس پر بنایا جائے تاکہ وہ جھکے اور شاید کوئی نرنائک بات نکل سکے موسیقی